ایک بہت بڑی عبادت ہمارے معاشرے میں ایسی ہے نہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اس سے غافل ہیں بلکہ نواقف ہیں ایک ایسی عظیم شان عبادت نہ صرف یہ کہ مسلمان اس سے غافل ہیں بلکہ نواقف ہیں ایسی بڑی عبادت بہت ساری بڑی سی بڑی عبادات اس وقت تک عبادت رہتی ہیں جب تک آدمی ان میں مشغول ہو نماز کی عبادت ہے سلام پیرا عبادت ختم ہو گئی روزے کی عبادت ہے افطارس ہوا عبادت ختم ہو گئی تلاوت کی عبادت ہے زبان رکی عبادت ختم ہو گئی حج جیسی عظیم شان عبادت ہے احرام باندھا احرام اترا عبادت ختم ہو گئی لیکن میرے عزیزو ایک عظیم شان ہمارے معاشرے کی عبادت ہے وہ کیا ہے جس سے مسلمان صرف غافل نہیں نہ واقف ہیں کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے اور وہ عبادت نکاح کی ہے اور یہ ایسی عبادت ہے اللہ اکبر جب سے اجاب قبول ہوا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پین رہے ہیں سو رہے ہیں سفر میں ہیں حضر میں ہیں جب تک یہ میاں بیوی ہیں یہ مسلسل عبادت میں ہے ایسی عظیم شان عبادت ہے اتنی طویل عبادت ایک نکاح کی نشست تھی ایک اللہ والے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے دیکھو دیکھو وہ شخص عبادت میں سگرٹ پی رہا ہے سب چکنہ ہو گئے کون بدوقت ہے عبادت کرتے کرتے سگرٹ پی رہا ہو حد کون کون عبادت میں فرمایا وہ دیکھو نکاح کی مجلس میں سگرٹ پی رہا ہے نکاح کی مجلس میں سگرٹ پی رہا ہے لیکن چونکہ اسے ہم عبادت سمجھی نہیں رہے نہ صرف یہ کہ اس عبادت سے غافل ہیں نہ واقف ہیں نہ جانے والے کو اندازہ کہ میں کتنی بڑی عبادت میں جا رہا ہوں نہ کرنے والوں کو اندازہ کہ ہماری یہ نشست کتنی بڑی عبادت کیلئے ہے اگر یہ عبادت کو عبادت کے شان میں کیا جائے تو سارے حاضرین اس عبادت میں احتمام کرنے والے اس عبادت کا احتمام کرنے والے اس میں گواہ بننے والے اس میں شریک ہونے والے اس میں محنت کرنے والے اس میں آنے جانے والے سب عظیم عبادت میں شریک ہو گئے ایسی بڑیہ عبادت ہے لیکن یہ عادت رہو کے رہ گئی رسم بن کے رہ گئی عادت بن کے رہ گئی رسم بن کے رہ گئی کہ جیسے مرضی کرنی ہے جیسے ہماری برادری میں ہوتا ہے جیسے ہمارے خاندان میں ہوتا ہے جیسے ہمارے قبیلے میں ہوتا ہے جیسے ہاں ہمارے ہاں ہوتا ہے ہم نے اس کو رسم کے مطابق کرنا عظیم شان عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو خاص طور پہ یوں فرمایا یہ تو میرا عظیم عمل ہے میں نے نماز جیسے عبادت ایک وقت تک ہے روزے جیسے عبادت ایک وقت تک ہے حج جیسی عبادت ایک وقت تک ہے لیکن یہ عبادت ایسی ہے جہاں عجاب اور قبول ہوا کیسی عبادت ہے دوخ خاندان اللہ اللہ کے لئے آپس میں محبت کرنے لگ دوخ دندگیاں آپس میں محبت سے اللہ کی خاطر مل رہی ہیں اور محبت وں تو بات کرنا صحیح نہیں ملاقات کرنا صحیح نہیں خلوت تنہائی صحیح نہیں اتنی بڑی دیوار حائل ہے اور صرف اللہ کی خاطر یوں کہہ دیا میں نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا اس نے کہہ دیا میں قبول ہونے کے لئے تیار ہوں وہ ساری دیوار گرد ہو کے گر گئی اور اللہ کی خاطر ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسری کی محبت آگئی کیا طاقت ہے ان الفاظ کے اندر